السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتصام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس ورلڈ ہندی اسلامیک یوٹیوب چینل پیارے دوستو کیا آپ فرض نماز کے بعد پڑی جانے والی دعا کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھ لیں تو انشاءاللہ میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ لوگ فرض نماز کے بعد کی دعا سیکھ جائیں گے تو آپ لوگ اسے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کے بعد پڑی جانے والی دعا کے بارے میں وہ دعا جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے تو میرے پیارے دوستو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ فرض نماز کے بعد آپ کو کس طریقے سے دعا پڑنی ہے تو مرد حضرات جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یعنی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر بس آمین کہنا ہے واقعی تو امام صاحب دعا کرتے ہی ہیں آپ لوگ اس پر صرف آمین کہیں اتنا ہی کافی ہے یہ اس وقت کے لیے ہے جب آپ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ مرد حضرات جب مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اس وقت فرض نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں اس پر آپ لوگوں کو آمین کہنا ہے تو پیارے دوستوں آپ لوگوں کو اس وقت دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیارے دوستوں جب عورتیں تنہا یعنی اکیلے میں نماز پڑھتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرد حضرات بھی اکیلے یعنی تنہا نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم اکیلے یعنی تنہا نماز پڑھیں وہ چاہے مرد ہو یا عورت جب اکیلے تنہا نماز پڑھے اس وقت ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت آپ کو کیا دعا مانگنی ہے آئیے جانتے ہیں جب آپ لوگ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو دونوں ہاتھ اللہ تورک بطالہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور سب سے پہلے تین مرتبہ استقفار پڑھنا ہے اور تین مرتبہ استقفار پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اگر ہو سکے تو تین مرتبہ بھی پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں کو درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر جو درود پاک دکھائی جا رہی ہے آپ اس کو پڑھ کر یاد کر لیں یا پھر ہمارے ساتھ کے ساتھ دو رہائیں اس کے بعد آپ لوگ یہ دعا پڑھیں اللہم آنتا سلام ومنکا سلام وائلیکا یرزی السلام فاہینا ربنا بسلامی وعدخلنا جنتا دار السلام توارکتا ربنا وطالیتا یا ذل جلال والاکرام اللہم آنتا سلام ومنکا سلام وائلیکا یرزی السلام فاہینا ربنا بسلامی وعدخلنا جنتا دار السلام توارکتا ربنا وطالیتا یا ذل جلال والاکرام آپ لوگوں کو اس طریقے سے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِيَوْ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ بِرَحَمَتِكَا يَا عَرْحَمَرْ رَوَحِمِينَ آپ لوگ اس طریقے سے یہ دعا پڑھیں اور پھر دعا کو ختم کر دیں اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھر لیں تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ فرض نماز کے بعد کی دعا کو سیکھ گئے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو اس کا جباب دینے کے لیے ایسے ہی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر ضرور کر دینا اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیجئے آج کے لیے وسط نہ ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ